بڑے اببو سے میں خود آ کر بات کروں گا بیٹا میں کیسے سٹریس نہ لوں روز بروز وہاں سمیٹھتے جا رہے ہیں ایسے کیسے کام چلے گا دیکھ تم اپنے جوب سے ریزائن کرو اور میرے پاس آجوا مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے بیٹا بابا فکر مت کریں ریزائن تو میں کر دوں گا لیکن اس کے بعد بھی ایک مہینے کا ڈوٹش پیریٹ تو مجھے سرف کرنا ہوگا اس لیے میں فوراں حویلی شفٹ نہیں ہو سکتا وہ تو ٹھیک ہے بیٹا میں سمجھ رہا ہوں تمہاری بات لیکن تو بات شروع تو کرو جی بابا اور سنو اب جب تم ایک جن مہینہ شہر میں ہو تو اس شہر بارے گھر کو بھیج دو کیا کرنا ہے اس کا اسے بھیج دینے میں ہمارا فائدہ ہے یہ کیا کرتی پھر رہی ہو تم کیوں میری زندگی کو مشکل میں ڈال رہی ہو اب میں نے کیا کیا ہے اممہ کتنی آرام سے پوچھے ہو تم نے کیا کیا سمر کو روتا چھوڑ کے تم چلی گئی اس کو گودبے نہیں اٹھایا کتنی ظالم کیوں ہو گئی ہو تم صحیح کہہ رہی ہے میں بہت ظالم ہو گئی میرے لئے سمر کو دیکھنا بہت مشکل ہے کیا مشکل لگتا ہے واپس کیوں کیا تھا بچان کو آخر آپ لوگ میرے ساتھ چاہتے کیا ہے ایک ہی دفعہ بتا کیوں نہیں دیتے سب کو پرابلم کیا ہے مجھ سے قراطولین ماں ہے اس کی اس سے تمہارا یہ رویہ اس کے بچے کے ساتھ برداشت نہیں ہوتا لوٹا تو دیا ہے میں نے اس کو بچا اب کیا چاہتی ہے وہ مجھ سے بیٹھ کے سبھالے اب وہ سمر کو مجھ سے کیوں دشمنی کر رہی ہے خاموش رہا ہوں خاموش ہی ہوں میں اچھا اور اگر بولوگی تو کیا کرو گی میں تمہاری بس زبانی سے اچھے طریقے سے باقی ہوں اسی زبان کا نقصان اٹھائے بیٹھی بھی ہوں دیکھو تحریف گھر کا محول خراب کرنے کی کوشش مت کرو میرے ساتھ بیٹھ کے کوئی کھانا نہیں کھاتا ہے میں آتی ہوں تو سب ایک ایک کر کے چلے جاتے ہیں میں آتی ہوں تو سب ایک ایک کر کے خاموش ہو جاتے ہیں آپ کو اپنے بیٹے اور بہوں کا رویہ نہیں نظر آتا بس کر تو تم چاہتی کیا ہو کہ روحیل ہمیں اور اس گھر کو چھوڑ کے کہیں چلا جائے کہیں اور جا بسے یہ چاہ رہی ہے تم میں بس یہ چاہتی ہوں کہ کروٹلین سابر کو میرے سامنے مت لائے گا کیسی باتیں کر رہی ہو یہ گھر اس کا ہے وہ جہاں جی چاہے جائے گی جیسے دل چاہے اپنے بچے کے ساتھ اس گھر میں کھیلے گی اور میرا گھر میرا گھر کون سا ہے کوئی مجھے کیوں نہیں بتا دے تھا کہ میرا گھر کون سا ہے تہریم تہریم